سب سینٹ کے حوالے سے بتائے گا کہ پوڑے پاکستان میں سینٹ انچینمنٹ کی قبیلی کے حوالے سے باتشیت چل رہی ہے پوڑے پارٹی کے تھے تو آپ کی اس کلتے حال میں کیا پوزیشن ہوگی پوڑے پارٹی دیکھیں کچھ دنوں سے ہم بھی یہ نیوز کو بار بار چینلز پہ گردش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور موجودہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنا ایک سٹانس خاص کر جو ہے اپنایا ہے اور اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو یہ وہ ڈیسیجن تھا جس میں اپوزیشن کے بہت سارے لوگ خود بھی شامل تھے اور یہ ڈیسیجن جو جناب صادق سنجرانی صاحب اور خاص کر بلوشتان کے حوالے سے لیا گیا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب اس وقت ہمارے ایک کینڈیڈیٹ بلوشتانہ بابی پارٹی کے ابھی ہمارے میمبر ہیں اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی تھی اور بلوشتان کی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک متفقہ طور پر صادق صاحب پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اور میرے خیال سے قبل اس وقت یوں میں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اس چیز پہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس حوالے سے نہیں ہوگا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوشتان already بہت کم بلوشتان کو ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں بلوشتان اپنی true representation دکھاتی ہے سینٹ ایک ایسا ایک house ہے جس کی ایک بہت بڑی importance ہے اور میرے خیال زندگی میں پہلی دفعہ بلوشتان کو ایک higher فورم پہ جب ایک نمائندگی ملی ہے اور خاص کر جناب صادق سنجرانی صاحب کو ملی ہے تو حکومتوں کو اور ساتھ ساتھ opposition کو سیاست سے بڑھ کر اپنا زین بنانا چاہیے اور ایک غلط تاثر پورے بلوشتان میں نہیں پھیلانا چاہیے اور خاص کر جو بھی decision ہو وہ ایک decision ایک بڑا متفقہ طور پہ تھا جس پہ خاص کر people's party نے میں کہوں گا جس پہ خاص کر people's party نے ایک بڑا supportive role play کیا تھا اور ایک stance لیا تھا بلوشتان کے حوالے سے میری اپنی انشاءاللہ party ہماری party کا اپنا ایک موقف ہے وہ ہمارے candidate ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں بلوشتان کے جتنی partyیں ہیں جس میں چاہے وہ کسی سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو وہ انشاءاللہ اس پہ ایک اپنا موقف اچھا stance رکھیں گی یقینی طور پہ ٹھیک ہے ہمارے ایسی parties ہیں جن کا تعلق وفاقی سطح پہ ایک مختلف انداز میں مختلف partyوں کے ساتھ ہے لیکن جب بلوشتان کے مسائل یا بلوشتان کی چیزوں کی بات آتی ہے تو ہم یہ یک جیتی ہمیشہ ہم نے ماضی میں بھی دکھائی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی دکھائیں گے اور چونکہ عموماً ویسے تو بلوشتان کی ضرورت تو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو میں اس میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے ساری partyوں سے مخاطب ہو کے یہی کہوں گا کہ ان حالات میں بلوشتان نے بڑا سفر کیا ہے بلوشتان کے کارڈ کو بار بار اس طرح غلط play نہ کیا جائے جناب صادق سنجرانی صاحب ایک بڑے reasonable اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن انداز سے بورا کر رہے ہیں اور بڑے interactive personality کے ہیں انہوں نے میرے خلی جس طرح house کو پچھلے اس ایک سال میں چلایا ہے اس میں کبھی کسی کوئی احساس ہونے نہیں دیا ہے کہ آپ کا تعلق فلہاں party سے فلہاں party سے ہے تو اس چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بلوشتان عوامی party آپ نے ہمارے senator ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ساری parties کے ساتھ interact کریں گے اور اس بات کو باوریس حوالے سے کریں گے کہ ہم ان حالات میں بلوشتان کے لوگوں کے اندر ایک ایسا میسیج کا نمی نہ کریں کہ ان کی جو نمائندگی ہے بلوشتان کی نمائندگی ہے یہ بلوشتان عوامی party کی نمائندگی تو وہ ہماری party سے تو ایسی تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ بلوشتان کی نمائندگی ہے اور اس بلوشتان کی نمائندگی کو ایک مزاق نہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلا جائے اور لوگوں کو ایک tenure time ہے انشاءاللہ اپنے tenure پہ یہ ختم ہوگا پھر حضب اختلاف پھر بھی وہاں موجود ہوگی حضب اقتدار بھی ہوگی پھر ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اپنے time پہ کریں لیکن ان حالات میں بلوشتان کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ بلوشتان ایک اپنے نئے phase of سیاسی اور ترقی کے عمل کی طرف آگے جا رہا ہے already بلوشتان میں بہت ساری چیزیں وابستہ بلوشتان سے کی جا رہی ہیں پاکستان کی ترقی کو آج بلوشتان سے وابستہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی خوشحالی کو آج بلوشتان سے منسلک کیا جا رہا ہے ریکوڈک ہو کوسٹر ڈیولیپمنٹ ہو گوادر ڈیولیپمنٹ ہو بلوشتان کے وہ زخائر جن کو ابھی تک آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے سینٹرل ایشیا یا کنیکٹیوٹی کی بات ہو کچھی کینال کی ایکسٹینشن ہو جو چھے چھے یا ساتھ ساتھ لاکھ اکڑ کی عبادی کی طرف جا رہا ہو اگر ہم نے بات کرنی ہے اور ان سب چیزوں کو پاکستان کی ترقی سے منسلک کرنا ہے تو بلوشتان کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلوشتان کی اپرشنٹیز کے ساتھ ساتھ بلوشتان کی سیسٹیوٹیز کو بھی ذرا سیریسلی دیکھنا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں اور بلکہ بڑے آچھے انداز میں امید کرتے ہیں آہ کہ بلوشتان کے اس ریپریزنٹیشن کو ریسپیکٹ دی جائے اور اگر ڈس ریسپیکٹ فل انداز میں آہ اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جائے گا تو بلوشتان کے لوگ اس کو پوزیٹیو میں نہیں دیکھیں گے آہ تو آہ انشاءاللہ ہم اپنے اتیادیوں کے ساتھ آہ بلکل مستحقے میں اور اتیادیوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپوزیشن کے بہت سارے سے لوگ ہیں جنہوں نے بلوشتان کے ساتھ ایک بڑا آہ پرانا تعلق رکھا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنی پارٹیز کے اندر ایک بڑا پوزیٹیو رول پلے کریں گے اور کچھ سنس پریویل کروائیں گے ان کی پارٹی کے ہائر ایر اپس کے اندر کہ اس طرح کے اقدام سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں بلکہ کیاوس کی طرف جاتی ہیں یہ تو آپ نے ابھی ایک ان سے پوزیشن پارٹی سے اس آئیڈیا کو ڈروک کر دیں اپنا کیا حاصل کریں گے اسے لیکن دوسری خبریں آ رہی ہیں کہ شاہد روشید نیکس پرانیسٹروم کے بارے میں کیا وہ خبر بھی صرف میڈیا تک ہے جو کچھ ہے نہیں جی میرے خیال ابھی تک تو کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی عمران خان صاحب میں خل ایک بڑے احسن انداز سے اس میں پریمیشپ چلا رہے ہیں اور یہ صرف اس میڈیا کے حوالے سے بات رہی ہے میرا اپنا بڑا ایک تجربہ رہا ہے بہت سارے لوگوں کا اپنا بھی بڑا تجربہ رہا ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے نیت کے ساتھ پاکستان اور بلوچستان کے لیے سوچ رہے ہیں اور میرے خیال ہمیں چیزوں کو بہتر ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے یہ ارگز میں بات نہیں کہوں گا جس طرح آج کل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وقت بڑا گزر چکے اگر آپ ان کانکریٹ دیکھیں تو شاید دس ساتھ دس مہینے سے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرہ ہے اور اس دس مہینے کے اندر اگر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک ہوپ جو کریئٹ ہوتی ہے اکاونٹو بلٹی کی اگر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آگے چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جانا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دس مہینے کے اندر یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں بڑا کم ہوا ہوگا کہ اتنے ہیڈز آف دس سٹیٹس بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں تو وہ کانفیڈنس یقینی طور پر اس حکومت کی ایک آ کریڈیبلیٹی ہے جس کے حوالے سے یہاں ان کو اٹریٹ کر رہی ہے یس ہمارے پرابلمز بڑے ہیں ہمارے فسکل پرابلمز ہمارے گورننس کے سٹرکچر کے پرابلمز ہمارے اندر چیزوں کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہے مہنگائی ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور یہ چیزیں جسے یہ کریٹیڈ نہیں ہے یہ کریٹیڈ یہ ایک پیکج ہے جو بہت کے ساتھ 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 آج اس موڈ پر آکے کھڑا ہو جس کو اڈریس کرنا ہے اور انشاءاللہ میرے خیال اس کے اندر اگر ایک کانکریٹ صحیح انداز میں ایڈریس ہوا یہ حال ہوں گے تو خان صاحب آئی تینک سو آئی میرا خیال ایک بڑے اچھے ان کی پارٹی کا ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اندر کوئی تبدیل ہی آتی ہے تو اس کا ڈیسیجن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی لے گی آہ وہ آہ بی اے پی یا آہ کوئی اور جماعت نہیں لے سکتی اور آہ میرا خیال سے آہ ان دیکھیں یہ ایک بات جان جمالی صاحب نے جس حوالے سے کی ہے ملکی سطح پہ بھی آج وہی ہو رہا ہے یا تو ہم یہ یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ جو پچھلی حکومتیں کرتی جائیں بس ہم بھولتے جائیں اور آگے نکلیں تو پھر شاید میں اور آپ بھی آج ہی حکومتوں میں پھر یہ ایک پریکٹس شروع کر لیں کہ ٹھیک ہے جی پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر آہ اس طرح کے کام کیے جائیں جن کی وہی پکڑ کرنی ہو آہ اکاؤنٹویلیٹی کے بغیر کوئی سوسائٹی آگے بڑھ نہیں سکتی ہے جب آپ اکاؤنٹویلیٹی کا ایک فنومنہ اس کے بختلف انداز ہیں برستان میں بڑا پیسہ آیا ہے آپ یقین کریں میں اگزیجوریٹ نہیں کر رہا آپ یہ ہماری پی ایس ڈی پی کو ایک دن دو دن ایک آفتہ دس دن اس کو پڑھیں آپ ہم جب اس پی ایس ڈی پی کو بنا رہے تھے ہم ایک سٹیج پہ ایسے آگئے ہم اس بات بھی تھوڑا مجبور ہو رہے تھے کہ اور اور کیا ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے ہر چیز کسی نے کسی ہاتھ تک کور کیا ہے تو میں اس بات پہ جو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اوورال بجٹنگ فنومنہ کو صحیح اڈریس کیا ہوتا ہے اب ہم انشاءاللہ ایک اور ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہم نے جس سیریس انداز سے رسپونسبلیٹی کے ساتھ اس بجٹ کو سب نے مل کے بنایا ہے کالیشن پارٹنرز نے بنایا ہے ہماری کیابنٹ نے سے بڑی محنت کی ہے سارے میمبرز نے کی ہے پارٹیز نے کی ہے ہم انشاءاللہ اس بجٹ کا اب ایک انپلیمنٹیشن سیل بھی بنا رہے ہیں ہمارا ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چند کتابوں کو پرنٹ کر کے عوام میں تقسیم کرنا ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ جو بجٹ کی کتابیں ہیں ان کو لوگوں تک از ای پالیسی گراؤنڈ لیول پہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ بھی ہم ایک ایمپلیمنٹیشن سیل بنا رہے ہیں جس کو میں خود مانٹر کروں گا ہر پندرہ بیز دن ہوں گے میں انشاءاللہ اس پر خود بیٹھوں گا سٹیک ہورڈرز کو بٹھاؤں گا کہاں تک چیزیں گئی ہیں کس ٹیچ تک گئی ہیں کنسٹرکشن انفرسٹرکشر کے جو بھی پی ایس ڈی پی میں کام ریفلیکٹڈ ہیں آیا ٹینڈر فیز میں ان کو کب جانا ہے کب ان کو ورک آرڈر کے صورت میں جانا ہے کب گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے ان کی منٹرنگ کس طرح ہو رہی ہیں کام کس طرح چلنا ہے پولیسیز میں ہم نے جو پولیسیز فسکل بنائی ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن کہاں دک گئی ہے یہ سارے کام انشاءاللہ ہم کریں گے تب جا کے ہم ان پیسوں کو صحیح خرچ کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ میکنیزمز جس پہ ہم انشاءاللہ سارے پارٹیز پارلیمنٹری گروپس کو بٹھائیں گے کہ واقعی ہمیں اس بات کا تجزیہ لگانا چاہیے بلوستان کا پیسہ گیا کہاں ہیں اگر صحیح گیا ہے تو بالکل لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور اگر اس میں کئی کمی بیشی ہوئی ہے تو یقینی طور پر اس کا بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور آپ یقین کریں بلوستان کے اندر لوگوں میں خوشحالی اور بہتری لانے کے لیے بس تھوڑی میند ہم کریں بہت کام ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ بلوستان کے اندر تاریخ ادم اعتماد جو بلوستان کی صورتحال ہے بلوستان کے فیصلے ہم نے بلوستان کے اندر بیٹھ کے سب نے کی ہے وہ بلوستان کی بات ہے آج بلوستان کی حکومت ہے کل کو کوئی بھی پیش کر دے ہم اس کے لیے راضی ہیں ہم ادھر بلوستان کی بات نہیں کر رہے ہم ادھر پورے پاکستان میں وفاق کی علامت کی بات کر رہے ہیں اور وفاق کی علامت میں اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک موجودہ صورتحال میں ہے وہ آپ کی بات دال ہے کہ وہ تو بات کی بات ہے کہ بلوچستان سے اگر کوئی آ جائے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ ایک چیز کا جو اوورال ایک ایک سٹیچر ہے اور ایک اس پہ جو کام ہوا ہے اس کو اس بات پہ صرف ریپلیس کر دیں کہ جی بلوچستان سے ہوگا اور اس پہ ابھی تک کوئی فائنل بات بھی نہیں ہے لہٰذا میرے خیال سے بہت بہتر ہے کہ ہم کم از کم وفاقیت کی جب بات آتی ہے تو ان چیزوں میں بڑے غور افرکر سے ہارڈ ڈالیں یہ کوئی صوبائی حکومت کی اسیملی آپ تبدیل نہیں کر رہے یا آپ کوئی ڈسٹرک کانسل کی آہ کے ہاؤس کے اندر تبدیلی نہیں لارے آپ پاکستان کے اندر سینٹ کے اندر جو وفاقی علامت بنتی ہے جو ان سب چیزوں کے کھٹا رکھتی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو اس نظریہ سے دیکھنا چاہیے اور میرے خیال جب آہ ذمہ دار لوگ اس نظریہ سے دیکھیں گے تو شاید وہ اس بات پہ آمادہ آئیں گے کہ یہ کوئی کٹ موشن نہیں ہے یہ اس سے بہت بڑھ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ